بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا بیٹا ایف ایسی پارٹ ون کی ٹین پرنٹھری کا قویسٹ نمبر فور آپ نے کہا ہے یہ دیکھیں پروف کرنا ہے وان میں اس کال الفا اور سائن الفا ایکول ٹین الفا بائی ٹو میرا بیٹا دیکھیں اس میں رائٹ اینڈ سائٹ پہ ہے ٹین الفا بائی ٹو اسی کو ایک سٹیپ اور لکھ لیں گے ہم یہ بنے گا سائن الفا بائی ٹو اور کاز الفا بائی ٹو ٹھیک ہے دی یہ ہم نے بنانا ہے سائن الفا بائی ٹو اور کاز الفا بائی ٹو ٹھیک ہے دی اب میں اس کو سالو کرتا ہوں لیفٹ اینڈ سائیڈ لے کے لیفٹ اینڈ سائیڈ اس ایکول ٹو وان مینس کاز الفا اور سائن الفا جو پروف کرنا ہے اس میں ہے ہاف ہنگل اور جو کوسٹن ہے اس میں ہاف ہنگل نہیں ہے صرف الف الف لکھا ہوا ہے تو ہم اس پہ فارمولہ لگائیں گے ایسا جو ہاف ہنگل والا ہے تاکہ ہمارے پاس فارم ہاف ہنگل والی باندھ سکے ٹھیک ہے جی تو اس کا فارمولہ ہوتا ہے یہ میرا بیٹا آپ کے پاس ون منس کاز الف is equal to two sin سکیر الفہ بائی ٹو ٹھیک ہے اسی طرح ون پلس کاز الفہ کا فارمولہ ہوتا ہے two sin two کاز سکیر الفہ بائی ٹو اسی طرح سے میرا بیٹا سائن الفہ کا فارمولہ ہوتا ہے ہاف ہنگل two sin الفہ بائی ٹو کاز الفہ بائی ٹو ٹھیک ہے جی تو میرا بیٹا دیکھیں اس پہ فارمولے لگائیں گے ہاف ہنگل والے ریزن جی ہے کہ جو جواب نکالنا ہے نا اس میں ہاف ہنگل والے فارمولے value ہاف ہنگل میں ہے مطلب اوپر سائن الفہ بائی ٹو ہے نیچے کاز الفہ بائی ٹو ہے دونوں میں ہاف ہنگل ہے دیکھیں جی ون منس کاز الفہ کا فارمولہ ہے two sin سکیر الفہ بائی ٹو over sin الفہ کا ہاف ہنگل ہے جی two sin الفہ بائی ٹو کاز الفہ بائی ٹو ٹھیک ہے جی یہ two سے two کینسل دیکھیں اب جو جواب میں ہاف ہنگل ہے نا جی اس طرح ادھر بھی ہاف ہنگل پان گئے ہیں sin الفہ سے ایک sin الفہ کینسل جواب آیا sin الفہ بائی ٹو over کاز الفہ بائی ٹو میرے بیٹا sin over کاز ٹین ہوتا ہے تو بہنگیا ٹین الفہ بائی ٹو یہ میرے بیٹا question number four complete ہو next میرے بیٹا یہ question number six آپ نے کہا جی one plus sin الفہ over one minus sin الفہ کا سکیر روٹ is equal to sin الفہ بائی ٹو plus کاز الفہ بائی ٹو over sin الفہ بائی ٹو منس کاز الفہ بائی ٹو میرے بیٹا دیکھیں left hand side is equal to اچھا میرے بیٹا جو right hand side بھی آپ نے بنانا ہے نا فارمولہ value بنانی ہے اس میں لکھا ہوا ہے sin الفہ بائی ٹو کاز الفہ بائی ٹو sin الفہ بائی ٹو کاز الفہ بائی ٹو مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو angle جو ہے وہ half ہوا ہوا ہے ادھر alpha ہے ادھر آپ کو angle half ہوا ہوا ہے alpha بائی ٹو دوسرے نمبر پہ تو ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے تو دیکھیں میرے بیٹا یہاں پہ یہ سکیر روڈ لگایا جی یہ آپ کے پاس one جو ہے one کی جگہ پہ اب آپ نے فارمولہ لگانا ہے کون سا جی یہ فارمولہ ہوتا ہے آپ کے پاس کاز سائنس سکیر الفہ پلس کاز سکیر الفہ equal to one لیکن ہم نے half angle لگانا ہے کیونکہ proof ہے half angle میں تو ہم لگائیں گے one is سائن سکیر الفہ بائی ٹو پلس کاز سکیر الفہ بائی ٹو کس کی کول ہوتا ہے one کی کول ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ فارمولہ یہاں پہ ہم پوٹ کریں گے کہ one کی جگہ پہ one کی جگہ پہ پوٹ کریں گے جی سائن سکیر الفہ بائی ٹو پلس کاز سکیر الفہ بائی ٹو پلس اچھا سائن الفا کی جگہ پہ بھی ہاف انگل سارے ہاف انگل تو یہ آپ نے ادھر پہلے کیا ہے سائن الفا ایکول ٹو سائن الفا کال الفا بائی ٹو کال الفا بائی ٹو یہاں پٹ کر دیں یہاں سائن الفا کی جگہ پہ ٹو سائن الفا بائی ٹو کاز الفا بائی ٹو اس طرح سے نیچے بھی وان کی جگہ پہ یہ فارمولہ سائن سکیر الفا بائی ٹو پلس کاز سکیر الفا بائی ٹو مائنس سائن الفا کی جگہ پہ پھر یہی فارمولہ یہاں جگہ ٹو سائن الفا بائی ٹو کاز الفا بائی ٹو ٹھیک ہوگی جی یہ آپ کے پاس یہ فارمولہ بان جاتا ہے اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بی یہاں پہ اے سکیر پلس بی سکیر منس ٹو اے بی تو اے سکیر پلس بی سکیر پلس ٹو اے بی اس ایکول ٹو اے پلس بی ہول سکیر یہ بنا سائن الفا بائی ٹو پلس کاز الفا بائی ٹو ہول سکیر ٹھیک ہے جی اسی طرح سے نیچے بھی بنے گا سائن الفہ بائی ٹو منس کیونکہ یہ منس ہے تو منس کا فارمول ہے منس کاز الفہ بائی ٹو ہول سکیر سارے کا سکیر روٹ سکیر روٹ سے یہ کٹ جائیں گے جی کہ آپ کے پاس انسر آ جائے گا سائن الفہ بائی ٹو پلس کاز الفہ بائی ٹو اور سائن الفہ بائی ٹو منس کاز الفہ بائی ٹو میرا بیٹا کوئسٹ نمبر 6 بھی کمپلیٹ ہوا ہے ناکس میرا بیٹا کوئسٹ نمبر 7 ہے کو سیکن ٹھٹا پلس 2 کو سیکن ٹو ٹھٹا اور سیکن ٹھٹا اسکوڑ ٹو کار ٹھٹا بائی ٹو اس کو ایک سٹیپ لیکھ لیں تاکہ میں پتہ ہو کیا کرنا ہے کار ٹھٹا ہوتا ہے کاز ٹھٹا بائی ٹو اور سائن ٹھٹا بائی ٹو ٹھیک ہے جی اب میرا بیٹا دیکھیں یہ آپ نے بنانا ہے اس کو سالو کر کے یہ یہ half angle میں ہے جی cost اور sine ہے اوپر بھی cost اور نیچے بھی sine لیکن angle ان کے half ہیں تو یہ ہم نے اس کا تیان رکھنا ہے تو left hand side is equal to co second theta ہمارے پاس ہوتا ہے one over sine theta پلس یہ two تو ایسے ہی رہے گا لیکن co second theta ہمارے پاس ہوتا ہے one over sine theta تو یہاں co second two theta یہ بن جگہ ہے sine two theta اور نیچے یہ ہمارے پاس ہے سیکنٹ ٹیٹا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے وان اوور کاز ٹیٹا اچھا یہ ہمارے پاس آگیا جی وان اوور سائن ٹیٹا پلاس ٹو اوور سائن ٹو ٹیٹا کا فارمولہ کیا ہوتا ہے جی وہ لگا لیں سائن ٹو ٹیٹا ایز ایکول ٹو ٹو سائن ٹیٹا کاز ٹیٹا ٹو سائن ٹیٹا کاز ٹیٹا ٹھیک ہوگی جی اور یہ جو ہے وان اوور کاز ٹیٹا سب سے نیچے اوپر ہے چلا جائے گا یہاں پہ آ جائے گا کاز ٹیٹا یہ ٹو سے یہ ٹو کینسل ہو جائے گا جی میرا بیٹا تو یہ آپ کے پاس باقی بات جائے گا وان اوور سائن ٹیٹا اور وان اوور سائن ٹیٹا پلاس ون اور سائن تھیٹا کاز تھیٹا اس کا لسیم کر لیں لسیم کیا آئے گا سائن تھیٹا کاز تھیٹا اچھا سائن سے سائن کنسل یہ کاز تھیٹا اوپر پلاس یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے ون انٹو کاز تھیٹا یہ کاز تھیٹا سے کاز تھیٹا کینسل میرا بیٹا یہاں کاز ثیٹا پلس 1 کا فارمولہ لگا دیں جب 1 پلس کاز ثیٹا کر لیں اس کا فارمولہ لگا دیں تو وہ ہمارے پاس ہے 2 کاز سکیر ثیٹا بائی 2 اور نیچے ہمارے پاس ہے سائن ثیٹا اس کا بھی ہافیں انگل فارمولہ لگا دیں 2 سائن ثیٹا بائی 2 کاز ثیٹا بائی 2 یہ برابیٹہ ان کا فارمولہ میں ذرا یہاں لکھ دیتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ کاز ثیٹا پلس ون کا فارمولہ ہے جی ٹو کاز سکیر ثیٹا بائی ٹو ٹھیک ہے جی اور سائن ثیٹا کا ہافہ انگل فارمولہ ہے ٹو سائن ثیٹا بائی ٹو کاز ثیٹا بائی ٹو یہ دیکھیں پچھلے بارٹ میں بھی ہم نے لگایا ہے یہاں بھی ہم نے یہ لگایا تھا ون مینس کاز ثیٹا تھا یہ لگایا تھا یہ مینس ہو تو سائن ہوتا ہے پلس ہو تو کاز ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اب یہاں پلس ہے تو کاز لگایا اگر مینس ہو یہاں پہ یہاں منس نہیں ہوتا کاز کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر منس لگاتے ہیں اب میرا بیٹا یہ ٹو سے ٹو کینسل اور یہ کاز سے ایک کاز کینسل اوپر ایک کاز ہے نیچے ایک سائن بچ گیا بچ گیا کاز تھیٹا بائی ٹو اور سائن تھیٹا بائی ٹو اس ایکول ڈو کار ٹھیٹا بائی ٹو یہ میرا بیٹا ایکول ڈو رائٹ ہینڈ سائن یہ پروف ہو گیا میرا بیٹا اللہ حافظ مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں